ہیلو فرنڈز اسلام علیکم دادی کے ڈھابے میں آپ کا سواگت ہے آج ہماری دادی بنانے جا رہی ہیں آلو تو ابھی دادی بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہے ہیلو فرنڈز اسلام علیکم دادی کے ڈھابے میں آپ کا سواگت ہے بڑوں کو سلام بچوں کو پیار آج میں آلو کی سبزی بنانے جا رہی ہوں جو بچوں کو بہت پسند آتی ہے اور بڑوں کو بہت پسند آتی ہے آلو سبھی کو پسند آتے ہیں تو میں آج آلو کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اسے آپ گھر پر ضرور بنایں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آلو کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں نے یہ ایک کلو آلو لیا ہے انہیں میں نے اوبال لیا ہے اوبال کے ان کا چھلکہ نکال کے انہیں ہم ہاتھوں سے میش کر لیں گے سارے آلو ہمارے میش ہو گئے اب آلو کو بگھارنے کے لیے میں نے کچھ مسالے لیا ہے میں نے ایک چمچ رائی ایک چمچ سونف ایک چمچ میں نے ہلدی لیا ہے ایک چمچ میں نے زیرہ لیا ہے ایک چمچ میں نے پیسا گرم مسالہ لیا ہے دو چمچ لال مرچ پاورڈر ہے دو چمچ نمک ہے ایک شمچ امچور پاوڈر ہے یہ تھوڑا میں نے پدیرنا کاٹ کے لیا ہے پانچ ہری مرچے کاٹ کے لیا ہے اور ایک کٹوری میں نے کوتھ مر لیا ہے اور ایک پیاز میں نے لمبی لمبی کاٹ کے لیا ہے انڈیکشن پر میں نے کڑھائی رکھ دیا ہے اس میں نے سو ایمیل تیل ڈالا ہے تیل گرم ہونے کے بعد اس میں ہم بگار کا سامائن ڈالیں گے تیل ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں ہم رائے ڈال دیں گے پیاز ڈالنے کے بعد اس میں ہم پیرا ڈالیں گے پیاز ڈالنے کے بعد اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہلکی براؤن ہونے تک ہمیں اس کو تلنا ہے اس کا پانے خوشک ہونے تک پھر اس میں ہم دوسرا سامائن ڈالیں گے پیاز ہماری براؤن ہو گئی اب اس میں ہم ہلدی پاوڈر ڈال دیں گے اس کو اچھا مکس کریں گے لال مرچ پاوڈر ڈالیں گے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے پinto سے پیو کھے ہی ہمیں ڈالیں گے گرب مسالا ڈالنے کے بات دیں گے پھر آلو ڈالیں گے اب آپ مسالے میں مکس کرنے کے بات recommence ardahanayı مکس کرنے کے بات اسے hinڈر ہو گھرد پہنچیں دیں گے دن میں ڈو رکھےicket لوڈ نیم ب защی Swift کر دیں گے اس کے اندر ہم پودینہ ایڈ کر دیں گے پودینہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم پھر کوتمر بھی ڈال دیں گے جو میں نے ایک کٹوری کوتمر کا اٹھ کے رکھا تھا اسے ہم اچھا سی مکس کر دیں گے ہمارے آلو کے سبزی بن کے تیار ہے آپ اسے گھر پر ضرور بنایں کھائیں اور کھلائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک کیجئے اگر نہیں پسند آئی ہو تو ڈس لائک کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور اپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں اور اسی طرح سے میرے چینل کو آگے بڑھاتے چلیں اگلی ویڈیو میں میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملوں گی اللہ حافظ